ان کا لائک ایک طرف بار بٹ ان کی اپروچ کیا تھی ان کی اپروچ یہی تھی جنرل بننا اور میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ جو آرمی کے اندر مائنڈ سیٹ ہے کہ جو جنرل بننا چاہتے ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی گزر جائے ان کی پرموشن میں پرابلم نہ آئے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو صرف اپنے رنگ اور اپنے ٹارگٹ کو اچھیف کرنے کے لیے اس لائن لیند کو سیدھا رکھنا پڑتا ہے اور وہ رکھتے ہیں اور پھر ریزلٹ کیا نکلتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا میرے یہ کورس میں ابھی میجر جنرل ہیں لیکن ایک یا دو سال کے اندر یہ پائپ لائن کے اندر ہوئیں گے اور ایک یا یا چیف آف آرمی سٹاف تو پھر یہ کس طرح کے چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے یہ کیا کریں گے میرے بھائیو اور بہنوں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جنرلز بنتے ہیں یہ اپنی 33 years جو ڈونیٹ کرتے ہیں یہ اس کو جا کے کیش کرتے ہیں انڈ کے اوپر یہ گیم ہے کون بنے گا کروڑ پتی جب اینڈ کے اوپر کوئی چیف بنتا ہے اس کے بارے میں میں وی لاغ ڈیفرنٹ کروں گا کہ یہ چیف آف آرمی سیلیکٹ کیا کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیا کریکٹر ٹریٹس ہوتی ہیں یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آئی اوپنر کائنڈ آف وی لاغ میں آپ کے لئے سیپرٹ بناوں گا اور آپ کو بتاؤں گا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جب آرمی کے اندر ہوتے ہیں اور ہم قسم اٹھاتے ہیں اوٹ اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی افاظت کریں گے اپنے ملک جس کو ہم پاکستان کو ماں کہتے ہیں اس کی افاظت کریں گے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا ہے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر انفورشنٹلی یہ جو جنرل بنیں گے یا ان سے بعد آنے والے بنیں گے ان کا بھی لائن لیندھ ایک ہوتی ہے وہ کیا ملک کی خدمت کریں گے تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ سولہ جماعتیں اکٹھے ہو کے گورنمنٹ کر رہی ہیں میرے بھائی اور بہنوں they are not gonna do anything for you آپ اوام کو اٹھنا پڑے گا ان جماعتوں کے اندر کوئی جان نہیں تھی they don't have any backbone ان کو انرجی دی آرمی نے اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو chief of army staff نے باجوہ has played a havoc with this country with his mother land with his mother and our mother land ان لوگوں کے کچھ بھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان الیکشن میں تھا اور یہ رات کو results نہیں آرہے تھے اور noon league ورے چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں result نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور problem ہو رہی ہے اور کہا ہی جا رہا تھا کہ system down ہے اس لیے results نہیں آرہے basically اس وقت بھی یہ third force کو جو create کرنے کا سلسلہ تھا آئی س آئی اور جی ایش کیو کر رہا تھا انہوں نے عمران خان کو لانا تھا اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت best choice تھی آرمی کے لیے کس کو لائے جائے as a third force اور وہ اس لیے لائے تھے کہ balance کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے control میں ہو جو ہماری سنیں اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنیں یا آرمی کی سنیں اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنیں تو ان کے لیے وہ best suitable بندہ تھا and they thought that he is going to be like a yes man or a stooge and he will work the way they want but عمران خان خان سب الٹے ہو گئے انہوں نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں اور he wanted to go according to the book لہٰذا انہوں نے اتارا بھی لایا بھی عمران خان خود آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود اور ان سب لوگوں کو side line پہ کر دیا کہ اس وقت یہ best shot نہیں سے ان کے لیے اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آگئے ہیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بین اور بھائیوں کے لیے میں اس کوئے اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں لوگوں کو سنتے ہیں نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کا مہنگائی ہو گئی ہے آٹا بڑھ گیا تیل بڑھ گیا چینی بڑھ گئی ایک سٹرہ ایک سٹرہ میرے بھائیوں اور بہنوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے آپ کے نیوکلیر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سیچویشن ہوں وہ یہ ڈیٹرنس ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ یاد رکھیں اگر یہ ڈیٹرنس ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پہ قبضہ کر لے گا اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جنرلز کے اور جنرلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوالوی بھی ہے میں اب سب سے پوچھتا ہوں اور یہ میں اپنے بھائیوں سے یہ جو جنرلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے یار کس طرح کیا آپ لوگ ہو سوچو اب سونے سے پہلے کبھی سوچو آدل تو سوچ یار یار ایس ایس جی یار ایس ایس جی تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں اور تیرے سارے میں تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے طرح کسی اور بھی لاغ میں لیکن یار سوچ سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شباہ شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا وہ ترے چیف آرمی سٹاف ہے تیرے انٹیرین میسٹر رانہ سناولہ تیرے فورن میسٹر بلاول ہے کھو مانی یار کیسے تُو سوتا ہے کیسے تجھے نیند آتی ہے کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو کن لوگوں کو تم عبے کر رہے ہو اندر ہلتا نہیں یار we are over 50's we all are over 50's یار مرنا ہے سچ کی ضرورت نہیں ہے یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو یہ ملک ہم سب کا ہے اور میں یہ نہیں کہتا جہاں میں ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنی اسیت کے مطابق میں وہ کر رہا ہوں پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے اور میں نے بہت کچھ کیا ہے مجھے اس پر فقر ہے لیکن میرے بھائیو آپ جن اپوائنٹمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو آپ بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو بن کے سارے آگے کا کرنا مرنا بھی ہم نے